کہ اگر آپ کے مائنڈ کے اندر نیگٹیو تھنکنگ ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات بھی نیگٹیو ہوں گے اگر آپ کے مائنڈ کے اندر پوزیٹیو تھنکنگ ہے تو آپ کی زندگی میں بھی پوزیٹیو چیزیں ہوں گی تو لہٰذا آپ کی اگر ویک تھنکنگ ہے تو آپ کی زندگی بھی ویک ہوگی اگر آپ کی سٹرونگ تھنکنگ ہے تو آپ کی جو ایکشنز ہوں گے جو آپ کا بہیویر ہوگا وہ بھی سٹرونگ ہوگا تو لہذا یہ پورا چین ہے جو اس کے ساتھ ہے آپ کی تھنکنگ کے ساتھ جوڑی گئی ہے اگر آپ اپنی تھنکنگ کو چینج نہیں کر سکتے یا تھنکنگ کو ڈیویلپ نہیں کر سکتے یا تھنکنگ کو انہانس نہیں کر سکتے پوزیٹیو نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ امید بھی نہ رکھیں کہ آپ کے ایکشنز آپ کا بیہیوئر آپ کا کریکٹر وہ پوزیٹیو ہوگا انلائٹن ہوگا یا ایک آپ ہائر لیول آف تھنکنگ کے لوگوں میں آئیں گے تو لہذا آپ کے مائنڈ میں آپ کو پہلی بات یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنے اندر سے نیگٹیویٹی کو دور کریں لیکن جیسے آپ صبح کے وقت اٹھتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آج میری صحت اچھی نہیں ہے آج میں اچھا فیل نہیں کر رہا یا آج کا دن مجھے لگتا ہے کہ کچھ میرا نقصان ہو جائے گا تو ریلی میں ایسا ہو جائے گا کیوں آپ نے صبح اٹھتے ہی اپنے ذہن میں نیگٹیو میسجنگ کی ایک بنیاد رکھتی ہے کیونکہ دیکھیں آپ کی مائنڈ باڈی کو میسجنگ کرتا ہے آپ کی باڈی مائنڈ کو میسجنگ کرتی ہے یعنی کہ جیسے دو شخص آپس میں موبائل پر میسجنگ کرتے ہیں ایسے ہی آپ کی مائنڈ اور باڈی بھی آپس میں میسجنگ کرتے ہیں تو اگر آپ نے ایک نیگٹیو میسج دے دی اپنے مائنڈ کو صبح اٹھتے ہوئے کہ آج کا دن تمہارا اچھا نہیں گزائے گا تم اچھا فیل نہیں کر رہے تو وہ اپنے باڈی سے کیا کہے گا باڈی سے کہے گا کہ آج تو تم اچھا تیمپریچر ہو جائے گا آج تم لیتھارجک رہو گے آپ تم ٹائرڈنس کا شکار رہو گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے لیے ایک سیکلوجیکل یا آپ کہہ لیں کہ ایک پرابلم بن جائے گی اور پھر آپ کو اگر آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہے آپ ایک نیگٹیو تھنکر ہیں یا ویک تھنکر ہیں تو آپ کو کانسلنگ لینے چاہیے کچھ ایسی ٹیکنیک کچھ ایسی میتھڈز یوز کرنے چاہیے تاکہ آپ کو اپنی پرسنیلٹی کے بارے میں زیادہ بہتر انڈسٹیننگ ہو اور آپ اپنے آپ کو اس نیگٹیو تھنکنگ سے کسی پروسس کے تحت نکال سکیں پہلی چیز کیا ہوئی پوزیٹیو تھنکنگ اپنی تھنکنگ کے اوپر کام کرنا کہ جتنی اس کے اندر پوزیٹیوٹی آئے گی آپ کے ایکٹیوٹیز کے اندر اتنی زیادہ پوزیٹیوٹی آتی جائے گی پوزیٹیو تھنکنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ کی تھنکنگ آپ کی ایڈیالوجی کو آپ کے کونسپس کو آپ کے بلیفز کو کنسٹرکٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو بنا رہی ہوتی ہے اب ہمارا پرابلم کہہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اپنے لوگوں کی یا اپنے امپلائز کی کریکٹر کو بدلنا چاہتے ہیں حیبٹس کو بدلنا چاہتے ہیں ایکشنز کو بدلنا چاہتے ہیں بہیوئر کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو پوری چین ہے آئیڈیاز کی کونسپٹس کی آئیڈیالوجی کی فیت کی بلیف کی اس کے اوپر ورکنگ نہیں کرتے تو لہٰذا یہ پوری ایک چین ہوگی کہ اگر آپ نے کسی شخص کے ایکشنز کو بدلنا ہے یا اپنے ایکشنز کو بدلنا ہے اپنے کریکٹر کو بدلنا ہے اپنے ایٹیچیوٹ کو بدلنا ہے اپنے بہیوئر کو بدلنا ہے اور اپنی حیبٹس کو بدلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو پہلے اپنی تھنکنگ کو بدلنا ہوگا اگر آپ اپنی تھنکنگ کے اوپر محنت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس بات کے اوپر آپ ڈٹ جاتے ہیں کہ آپ اپنی تھنکنگ کو پوزیٹیو کریں گے اس کے اندر کوئی نیگٹیو خیال ڈیلیٹ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ ایک اچھے کریکٹر کے حامل جو ہے وہ پرسنیلٹی یا ایک ڈیویلٹ پرسنیلٹی جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی جس کو ہم تعمیر شخصیت کہتے ہیں دیکھیں فرض کرنے میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے سیلف پرسیپشن اس کی یہ ہو کہ میں جو بھی کام کروں گا مجھے زندگی میں جو ہے وہ کامجابی نہیں ملے گی لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے حالات میرا ساتھ نہیں دیں گے تو اب اس ایک نیگٹیو تھنکنگ کی وجہ سے آپ اس شخص کے پاس تھوڑی دیری بیٹھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ وہ شخص زندگی میں ہمیشہ کمپلینٹس ہی کرتا ہوگا کبھی اپنے بارے میں کمپلینٹس کرے گا کبھی والدین کے بارے میں کمپلینٹس کرے گا کبھی اسادزہ کے بارے میں کمپلینٹس کرے گا کبھی کسی اور آرگنائزیشن کے بارے میں کمپلینٹس کرے گا سارا فوکس جو ہے وہ اس کے اس نیگٹیو جو ہے اسپیکٹ کے اوپر ہوگا دیکھیں کسی بھی پرابلم کے دو حصے ہوتے ہیں ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جو اس کی پرابلم سے متعلق ہوتا ہے اور ایک اس کا حصہ ہوتا ہے جو سلوشن سے متعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں جب بھی آپ کو کوئی پرابلم یا کسی ایشو سے گزارتے ہیں تو وہ پرابلم اپنے اندر ہی سلوشن لیے بھی ہوتی ہے اگر ہمارا مائنڈ یا ہماری پرسنیلیٹی اس سلوشن پر فوکس نہیں کریں گے پرابلم پر فوکس کریں گے تو آپ کے اندر آٹومیٹکلی نیگٹیویٹی آ جائے گی اور ہمارے معاشرے کے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ بلیم کلچر ہے ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے ہمارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں انڈیویجیلز تباہ ہو رہے ہیں پرسنیلیٹی تباہ ہو رہی ہیں صرف مین اس کی وجہ کیا کہ بلیم گئے ہمارا بلیم کلچر خاندانوں میں بھی بلیم کلچر اداروں میں بلیم کلچر اور ایسی پولیٹکس ہوتی ہے جس کی وجہ سے ادارے کو دیمک کی طرح یہ جو ایٹیچیوڈ ہے جو کار جاتا ہے اگر ہر شخص اپنی رسپنسبلیٹیز ادا کرے اور رائٹس پر فوکس نہ کرے بلکہ رسپنسبلیٹیز پر فوکس کرے تو آٹومیٹکلی ادارہ گھر زیادہ کام جاب ہو جائے گا زیادہ بہتر طور پر سامنے آئے گا تو دوسری جو بات ہوگی اس کے اندر وہ یہ ہوگی کہ آیا کہ اس شخص کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ کتنی آزاد ہے کہیں خواہشات نے ڈیزائرز نے انسین ریزنز نے کچھ ایسی چیزوں نے اس کو اکپائی تو نہیں کر لیا وہ اتنا ویک تو نہیں ہو گیا کہ وہ انیلیسیز بھی اچھا کر لیتا ہے اس کو ایکزیکیوٹ نہیں کر پاتا اس کی جو پاور اف فری ویل ہے وہ ہائی جیک ہو گئی ہے اس کی زندگی کی گاڑی اپنی ہے لیکن اس کو ڈرائیو کوئی اور کر رہا ہے مثال کے طور پر ایک شخص ہو اس کے پاس ایک اچھی چیز پہلے سی اویلیبل ہو لیکن وہ اس چیز کے بارے میں ڈسٹسفائی ہو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے اپنی فری ویل کو ہائی جیک کروا لی اب اس کی پرسنیلٹی اس چیز کے پیچھے اس خواہش کے پیچھے بھاگتی رہے گی بھاگتی رہے گی جب اس کو اچیو ہو جائے گی تو اچیو ہونے کے بعد اس کو لگے گا کہ یہ تو میری اصل ویلیو نہیں تھی تو لہٰذا اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ اس کی اصل ویلیوز ہیں کیا کہیں اس نے غلط ویلیوز کی وجہ سے اپنی فری ویل کو بیج تو نہیں دیا اپنی مرضی کو کہیں بیج تو نہیں دیا اپنی ایک اختیار کی قوت کو کسی کے حوالے تو نہیں کر دیا تو لہٰذا وہ اپنی اختیار کی قوت کو اپنے پاس رکھے اس کو کسی کے حوالے نہ ہونے دے چاہے وہ غلط ڈیزائرز ہوں ڈیزائرز کی کوئی ایسی نویت ہو جس کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو مشکل میں ڈال لے ویسے ڈیزائرز کا ہونا فطری ہے ڈیزائرز زندگی میں ہونی چاہیے لیکن وہ آپ کی گراؤنڈ ریالیٹیز کے ساتھ آپ کے حالات کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتے ہیں جتنا زیادہ گیپ ہوگا ہے دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا ہے جس کو ہم آگے انشاءاللہ مزید بہتر بھی ڈسکس کریں گے وہ سٹریس کا دیکھیں سٹریس پہلا سٹپ ہوتا ہے پھر وہ انزائیٹی بنتا ہے پھر وہ ڈپریشن بنتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سٹریسز ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو سٹریچ کرتے ہیں اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے وہ ٹیمشن میں رہتے ہیں اگر آپ ہر شخص کی زندگی پر غور کریں تو صبح سے شام تک وہ بھاگ رہا ہے ایفرٹ کر رہا ہے لیکن اگر آپ اس کا سٹریس فیکشن لیول دیکھیں تو وہ بہت کم ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی سٹریس فیکشن کے لیے جو لیول رکھا ہے اور اس کے جو ریسورسز اویلی بانے ہیں اس میں بہت زیادہ گیپ ہے یہ جو گیپ ہے یہ بسیکلی اس کی انزائیٹی ڈپریشن ٹینشن اور سیکلوجیکل ڈس آرڈرز کا باعث بنتا ہے تو دو ہی طریقے ہیں یا اپنی ڈیزائرز کو وہ نیچے لے یا اپنے ریسورسز کو اوپر لے جائیں اگر وہ ان کے مابین گیپ کو مینج نہیں کر پائے گا تو ایسے لوگ بہت سے پرولمز کا شکار ہو جائیں گے اور آپ ہم اپنی کمیلیٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں روزانہ ایسے لوگ ملتے ہیں جن کا اصل پرولم یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے بلکہ ان کا اصل پرولم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اویلیبلز ریسورسز کے ساتھ جو ان کو کی خواہشات ہونی چاہیئے تھیں جو ان کے اوبجیکٹیوز ہونے چاہیئے تھے ان کے مابین کمپیٹیبلیٹی نہیں ہے ان کے مابین میچنگ نہیں ہے لہذا اس وجہ سے بھی وہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں پھر یعنی کہ جب جی آپ اس کے اوپر فوکس کریں گے پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی اپنی فری ویل اگر آزاد ہے آپ کے پاس فریڈم کی ویلیو ہے آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے اندر جو سائکلوجیکل ڈیسارڈرز ہیں یا آپ کی پرسنلٹی میں جو وائرسز ہیں وہ کم سے کم فنکشن کریں گے